ان دنوں آتنکواد اور پاکستان سے جوڑی خبریں دیکھ کر آپ کو شاید ایسا لگ رہا ہوگا کہ دیش کے لوگوں کو سب سے زیادہ خطرہ انہی دونوں سے ہے لیکن ہم آپ کو آج بتا دیں کہ آتنکوادیوں سے نپٹنے میں ہمارے دیش کی سینہ پوری طرح سکشم ہے اور سینہ آتنکواد والے بیکٹیریا کو کسی بھی قیمت پر دیش میں پھیلنے نہیں دے گی آپ سرکشت رہیں گے لیکن جس بیکٹیریا کا وشیشن اب ہم کریں گے وہ پہلے سے ہی ہمارے دیش میں گھس چکا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے اس بیکٹیریا کا نام ہے سوپر بگ یہ نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا سوپر بگ وہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جن پر انٹی بائیٹک دوائیں کام کرنا بند کر دیتی ہے میڈیکل جنرل دی لینسٹ میں پرکاشت ایک ریپورٹ کے مطابق سیپسس نامک بیماری سے پیڑت چھبیس پرتیشت بھارتی بچوں کی موت جرم لینے کے بہتر گھنٹوں میں ہی ہو گئی یہ شود سن دوہزار گیارہ سے شروع ہوا تھا اور تین ورشوں تک چلا اور اس کے نتیجے اب پرکاشت ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ نوجات بچوں میں سیپسس اور نیمونیا جیسی بیماریاں بہت عام بات ہیں اور زیادہ تر ماملوں میں بچوں کا سفل علاج کر دیا جاتا ہے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن سپر بک کی وجہ سے اب بچوں پر انٹی بائیٹک دوائیں اثر نہیں کر رہی ہیں ان بچوں کے شریر میں انٹی بائیٹک دوائوں کے پرتی ریزسٹنس یعنی پرتیرود پیدا ہو گیا ہے اس پرتیرود کو پیدا کرنے والے بیکٹیریاز کو ہی سپر بک کہا جاتا ہے یہ سٹڈی دلی کے تین بڑے اسپتالوں کے آئی سی یو میں بھرتی تیرہ ہزار پانچ سو تیس نو جات بچوں پر کی گئی تھی تین ورشوں تک چلی اسٹڈی میں ڈاکٹروں نے یہ پایا کہ ترے پن پرتیشت بچے تین الگ الگ طرح کے سپر بکس کی چپیٹ میں آ گئے تھے ان میں سے قریب چودہ پرتیشت بچوں کے شریر پر انٹی بائیٹک دوائیں اثر نہیں کر رہی تھی اور ان میں سے چھبیس پرچنٹ معاملوں میں سپر بک کی وجہ سے نو جات بچوں کی موت ہو گئے ایک انمان کے مطابق ہر سال ساٹھ ہزار سے زیادہ بچوں کی موت صرف اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ان پر انٹی بائیٹکس اثر نہیں کرتی اور یہ پوری دنیا کے مقابلے سب سے زیادہ ہے آپ کو بتا دیں کہ سنیوکتراشت مہا سبہ میں بھی اس بار انٹی بائیٹک ریزسٹنس کا مدہ پرمک ہے اور آج یہی مدہ یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسیمبلی میں ایک ہائی لیول میٹنگ میں اٹھایا جا رہا ہے اتحاس میں ایسا صرف چوتھی بار ہو رہا ہے جب سنیوکتراشت مہا سبہ میں سواستے سے جڑا کوئی مدہ شامل کیا گیا ہے اور اس سے پہلے صرف ایچائیوی نون کمیونیکیبل ڈیزیزز اور ایبولا کا مدہ ہی یونائٹیڈ نیشنز کی سب سے بڑی بیٹھک میں شامل کیا گیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹی بائیٹک ریزسٹنس بھی دنیا کے لیے آتنکواد جتنی بڑی اور گمدیر سمسیہ ہے اور آج آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ انٹی بائیٹک دواؤں کا اثر ختم ہونے سے ہر سال دنیا بھر میں سات لاکھ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے پریشانی کی بات یہ ہے کہ انٹی بائیٹک دواؤں کھا کھا کر بھارتیوں کے شریر میں موجود ہانی کارک بیکٹیریا اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ان پر کئی انٹی بائیٹک دواؤں کا اثر ہونا ہی اب بند ہو چکا ہے پوری دنیا میں بھارت سب سے زیادہ انٹی بائیٹک کا استعمال کرتا ہے ایک سٹیڈی کے مطابق انٹی بائیٹک ریزسٹنس دو ہزار پچاس تک دنیا کی سب سے بڑی مہماری بن جائے گی ایک انومار کے مطابق ابھی ہر سال کینسر سے پوری دنیا میں اسی لاکھ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے لیکن ورش دو ہزار پچاس تک انٹی بائیٹک ریزسٹنس کی وجہ سے ہر سال ایک کروڑ لوگوں کی موت ہوگی یعنی یہ کینسر سے بھی بڑا خطرہ ہے ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچرز نے بھی یہ پتہ لگایا ہے کہ بیکٹیریا بارہ دنوں میں انٹی بائیٹک سے لڑنے کا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں سمسیہ انٹی بائیٹک کے ساتھ نہیں بلکہ ان بیکٹیریا کے ساتھ ہے جو خود کو انٹی بائیٹک سے لڑنے کے لیے تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں داروین کی تھیوری کے مطابق ایولیوشن یعنی کرمک وکاس قدرت کی طرف سے کی گئی ایک ضروری بیوستہ ہے پراکرتک طور پر اس ایولیوشن میں ہزاروں لاکھوں ورش لگتے ہیں لیکن شریر میں موجود ہانیکارک بیکٹیریاز خود کو بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور انسانوں کو مار رہے ہیں یہ سب کچھ انٹی بائیٹک کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے انٹی بائیٹک کو ناکام کرنے والے سپر بگ سبھی طرح کے جیووں میں پائے جا رہے ہیں اور ان میں چھوٹے بچے، بڑے، بزرگ، جانور اور یہاں تک کی فصلیں بھی شامل ہیں عام لوگوں کی دھارنہ ہے کہ انٹی بائیٹک دباؤں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لیے ذرا سی سردی زکام یا معمولی درد ہونے پر بھی لوگ انٹی بائیٹکس لے لیتے ہیں لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے بڑے بڑے نیوکلئر ہتھیاروں سے بھی بڑا خطرہ وہ چھوٹے چھوٹے بیکٹیریاز ہیں جنہیں ہم انسانوں نے اب امر بنا دیا ہے آپ نے پرانک کتھاؤں میں پڑھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بری طاقت امر ہوتی ہے تو پوری پرکرتی پر سنکٹ آ جاتا ہے اور اس سنکٹ سے نپٹنے کے لیے اوطاروں کو پرکٹ ہونا پڑتا ہے اب سوال یہ ہے کہ انٹی بائیٹک دباؤں کے نئے اوطار کب پرکٹ ہوں گے ہم نے اس مہا سنکٹ کا آج ایک وشیشن کیا ہے جسے آپ کو اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر دھیان سے آج دیکھنا چاہیے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کا شریر کمزور ہوتا ہے بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کم ہوتی ہے وہ بھارت کی لوگوں پر انٹی بائیٹکس والے اتیچار کا شکار ہو رہے ہیں ایک نئی رپورٹ کے مطابق بھارت میں ہر سال چھپن ہزار سے زیادہ بچے جنم لینے کے تیس دنوں کے اندر صرف اس لیے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے شریر پر انٹی بائیٹک دوائیں اثر نہیں کرتی جن بیکٹیریاز کو مارنے کے لیے انٹی بائیٹک دواؤں کا اوشکار کیا گیا تھا وہ بیکٹیریاز اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں دواؤں کو ناکام کرنے والے مائکروبز ہوا پانی کھانے پینے اور واتاورن کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بڑے بزرگوں کے شریر میں جگہ بنا رہے ہیں یہ وہ مائکروبز ہیں جن پر بڑی سنخیہ میں انٹی بائیٹک دوائیں کام نہیں کر رہی پہلے ہمیں سوچا کرتے تھے کہ جو انٹی بائیٹک ریزیسٹنس ہے وہ صرف اسپطال میں جو انفیکشن ایکوائر ہوتا ہے وہ انہی کو ہوتا ہے بہت یہ پیٹرن جو ہے سب ہی میں دیکھا گیا ہے جو اسپطال میں انفیکشن ہوتا ہے ان میں بھی یہی پیٹرن ہے اور جن کو گھر سے بھی انفیکشن ہوتا ہے ان میں بھی یہی پیٹرن ہے اس کا سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ سارے کیڑے جو ہیں کمیونٹی میں گھوم رہے ہیں ہمارے سارے انوارنمنٹ میں ہیں اور وہ ہمارے لیے بہت گریٹ ڈیل آف کنسرن ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بچہ انفیکشن سے آتا ہے ہمارے پاس جو یوشول انٹی بائیٹک جو ہم یوز کرتے ہیں وہ کام نہیں کرے گی اس بار سنیوکتر راشتر مہا سبھا میں اٹھائے جانے والے پرمکھ مددوں میں انٹی بائیٹک دواؤں کا بڑھتا استعمال اور ان کے ناکام ہونے کا مددہ بھی شامل ہے وجہ یہ کہ خانسی زکام اور گلہ خراب جیسی سادھارن بیماریوں میں رام بان مانی جانے والی انٹی بائیٹک دواؤں اب بے اثر ہو رہی ہیں یہ دعویٰ کوئی اور نہیں بلکہ دلی کے گنگارام اسپتال کے ڈاکٹر کر رہے ہیں گنگارام اسپتال میں نومبر 2014 سے دسمبر 2015 کے بیچ آئی سی او میں بھرتی 234 مریضوں پر ریسرچ کی گئی نتیجوں کے مطابق ستر فیصدی مریضوں پر انٹی بائیٹک دواؤں نے اثر نہیں کیا یعنی گم بھیر حالت میں اسپتال پہنچ رہے مریضوں کی جان پر خطرہ بڑھ رہا ہے کیونکہ انٹی بائیٹک دواؤں اپنا اثر ہو رہی ہیں اتنے انٹی بائیٹک کا اووریوز ہو رہا ہے کی سارے ریزیسٹنس ہو گئے ہیں تو فرسٹ لائیم انٹی بائیٹک جو ایک نیوبارن میں ہم ایک انفیکشن یا نیمونیا میں جو عام تور پہ دیتے تھے پچیس پرتیشت وہ بچے مر گئے کیونکہ وہ انٹی بائیٹک ان پہ کامی نہیں کری پچھلے کئی سالوں سے اب وہ انٹی بائیٹک نہیں بن رہے ہماری جو ترقی انٹی بائیٹک ہے وہ سٹاپ ہو گئی ہے اور یہاں پہ وہ جو کٹانوں جو ایکزیسٹنگ انٹی بائیٹک ہمارے پاس ہیں وہ ان کو کام نہیں کر رہے تو بہتی کم بیٹ سیچویشن ہے کیونکہ ہمارے پاس نئی انٹی بائیٹک ہے نہیں اور جو ہمارے ٹاپ گنز تھے وہ ٹاپ گنز ہسپٹل پلس کمیونٹی دونوں کی ریزیسٹنس ہو گئی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے شریر میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ بیکٹیریا انٹی بائیٹک دواؤں کو ہرا رہے ہیں سو بیسیکلی یہ جو میوٹیشن ہو رہا ہے ان بگز میں ایسا کیونکس اپنی بائیٹک سوشر وہ تبھی ویڈونٹ نو یدی ہم اس کو انٹی بائیٹک یوز کو کم کریں تو کیا یہ میوٹیشن ریورس ہو سکتا ہے نہیں اسے ڈیفرنٹ سٹوری سم پارٹس دو ورلڈ انہیں جب ٹرائی کیا ریزیسٹن پیٹرن بڑھتا ہے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ جب کچھ انٹی بائیٹک یوز کم کر دیتے ہیں اور یہ جو کیڑے ہیں ان کو اس انٹی بائیٹک ایکسپوشن نہیں ہوتا ہے تو آٹوماتکلی کچھ ٹائم کے بعد سنسٹیوٹی واپس آ جاتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اب آپ اپنے شریر میں بیکٹیریا اور انٹی بائیٹکس کے بیچ ہو رہے ورلڈ وار کی پوری کہانی سمجھ گئے ہوں گے اور ان دواؤں کا کم استعمال کر آپ اپنے شریر میں شانتی پرکریہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے پواننارہ کے ساتھ پوجا مکر زی میڈیا یہ سمجھ سے بہت بڑی ہے اور اسی رہے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اسے گمبھیرتہ سے لیجئے ڈبلیو ایچو کے مطابق خون کا انفیکشن یعنی سیپسز، نیمونیا، ٹی بی، ایچ آئی وی کا سنکرمہ، ایڈز، ملیریا اور یونینری ٹریکٹ انفیکشن جسے آپ یو ٹی آئی بھی کہتے ہیں ایسی بیماریوں کے خلاف زیادہ تر انٹی بائیٹکس دوائیں اب بے اثر ہو چکی ہیں اور جلد ہی ایسا ہوگا کہ بچوں کے جنب کے سمجھ میں آنے والی پریشانیوں، نوزاد بچوں کو ہونے والے انفیکشنز، کولے اور گھٹنوں کے ریپلیسمنٹ اور انگ پرتیار اوپن کے معاملوں میں استعمال ہونے والی انٹی بائیٹکس بھی بیکار ہو جائیں گی آپ کو بتا دیں کہ پچھلے چالیس ورشوں میں کسی بھی نئی شرینی کی انٹی بائیٹک دوائی کی کھوج نہیں ہوئی ہے انٹی بائیٹک ریجسٹنس والے بیکٹیریا کا علاج نہیں کھوجا گیا تو جلد ہی پوری دنیا میں ہر سال کروڑوں لوگ مارے جائیں گے جانوار بے موت مرنے لگیں گے، فصلیں خراب ہونے لگیں گی اور کئی طرح کے اناج کھانے کے لائک نہیں بچیں گے ورش 2050 تک انٹی بائیٹکس کے ناکام ہونے کی وجہ سے گلوبل جی ڈی پی کو ساڑھے تین پرتیشت کا نقصان ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ تھوڑی سی پریشانی اور معمولی سے سردی زکام میں بھی انٹی بائیٹکس کا سیون کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو سنکٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں یہ بات آپ کو سننے میں عجیب لگ رہی ہوگی لیکن سچ یہی ہے کہ جس طرح آپ کی دنچریا کوزون لیئر کو نقصان پہنچاتی ہے کاربن ایمیشن کرتی ہے اور اس سے پوری پرتوی کو نقصان ہوتا ہے اسی طرح بات بات پر انٹی بائیٹکس کا سیون کرنا بھی پرکرتی کے سنتولن کو بگاڑتا ہے اب کچھ ضروری جانکاریاں دینے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ ان جانکاریوں کو نوٹ کر لیجئے اگر آپ انٹی بائیٹکس دوائیں کھا رہے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ انٹی بائیٹکس کون سی بیماریوں پر اثر کرتی ہیں اور کون سی بیماری پر ان کا اثر نہیں ہوتا آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ انٹی بائیٹکس وائرس یعنی وشانوںوں سے ہونے والی بیماریوں پر اثر نہیں کرتی اور یہ بیماریاں ہیں سردی زکام اور فلو، خانسی اور گلے کی سوجن، پیٹ درد اور کان کا انفیکشن اگر آپ ان بیماریوں سے پیڑت ہیں تو انٹی بائیٹکس نہ لیں لیکن اگر آپ کو سائنس انفیکشن ہے، یورینری انفیکشن ہے اور کوئی چوٹ لگی ہے یا پھر کوئی سکن انفیکشن ہے تو آپ ڈاکٹر سے سلاح لے کر آوشکتہ کے انوصار انٹی بائیٹکس کا سیون کر سکتے ہیں لیکن نوٹ کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے ڈاکٹر سے سلاح لینے کے بعد ضرور سے زیادہ اور انیامت روپ سے انٹی بائیٹکس دوال کھانے سے دواء کے بے اثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈائیریہ، موں میں سنکرمن اور پانچن تنتر میں کمزوری ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اس سے کئی لوگوں کو الرجی بھی ہو جاتی ہے گربتی مہلاؤں اور لیور کی بیماری سے پیڑت لوگوں کو خاص طور پر بینا ڈاکٹر سے سلاح لیے انٹی بائیٹک دوائیں بلکل نہیں لینی چاہیے ہمیں امید ہے کہ آپ اس وشیشن کو دیکھنے کے بعد انٹی بائیٹک دوائوں کے استعمال کو لے کر زیادہ جاگروک ہو جائیں گے موسیقی